اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولی فیکٹری کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام بائبل کی پیشنگوئی کے مطابق یاجوج ماجوج کب نکلیں گے یہودی بائبل سے کیا تلاش کر رہے ہیں اور کیا یاجوج ماجوج کے نکلنے کیا وقت قریب آن پہنچا ہے حال ہی میں ایسا کون سا واقعہ رونما ہوا ہے جس کے بعد یاجوج ماجوج کی خبریں منظر عام پر آئی ہیں آج ہم آپ کو بائبل کی اس پیشنگوئی کے متعلق بتائیں گے جس میں یاجوج ماجوج کا ذکر کیا گیا ہے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو قرآن حکیم میں یاجوج ماجوج قوم کا ذکر دو مقامات پر آیا ہے ارشاد باری طالع ہے پھر اس نے ایک مہم کا سامان کیا یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی ان لوگوں نے کہا کہ اے ذلقرنین یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں تو کیا ہم تجھے کوئی خرچ کا انتظام اس کام کے لیے کر دیں تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دے اس نے کہا کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے تم بس محنت سے میری مدد کرو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنائے دیتا ہوں آخر جب دونوں پہاڑی خلا کو اس نے پاڑ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ حتیٰ کہ جب آہنی دیوار بلکل سرخ ہو گئی تو اس نے کہا کہ لاؤ اب اس میں میں پگلا ہوا تانبہ انڈیل دیتا ہوں اس کے بعد یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہیں آسکتے اور نہ ہی وہ یہ طاقت رکھتے ہیں کہ اس میں وہ نقب لگا سکیں ذلقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیمند خاک کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے ناظرین مفسرین گرام ان آیات کی تفصیل لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ بات تاریخی اور مذہبی اعتبار سے متفقہ طور پر تسلیم شدہ ہے کہ اس قوم کی تاریخ نہائیت قدیم ہے تاریخ دان لکھتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج سے مراد روس اور شمالی چین کے وہ قبائل ہیں جو تاتاری منگول ہن اور سنثین وغیرہ کے ناموں سے مشہور ہیں اور زمانہ قدیم سے ہی مختلف ممالک پر حملے کرتے چلے آ رہے ہیں ان کے حملوں سے بچنے کے لیے کفکاز کے جنوبی علاقے میں دربن اور داریال کے استحکامات تعمیر کیے گئے تھے دو سو ایک حدیث مبارکہ کی مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تھے سام، ہام اور یافس سام کی نسل سے تمام عرب ہیں جبکہ ہام کی نسل سے کل حبشی ہیں اور یافس کی نسل سے ترک قوم ہیں بعض علماء اکرام کا معنی ہے کہ یاجوج مجوج ترکوں کے جدے آلہ یافس ہی کی اولاد ہیں اور ترکوں کو ترک اسی لیے کہا جاتا ہے بوجہ ان کے فساد اور شرارت کے ان کو انسانوں کی آبادی کے پسے پشت پہاڑوں کی آڑ میں چھوڑ دیا گیا امام ابن جریر نے ذلقرنین کے اس سفر سے متعلق اور اس دیوار کے بنانے اور اس قوم کے اجسام اور اشکال کے بارے میں نہائیت حیرت انگیز باتیں لکھی ہیں یہی نہیں بلکہ بائبل کی کتاب پیدائش میں حض کی ایل کا ایک صحیفہ ہے جس میں لکھا گیا ہے اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے اور روشن اور مسک اور توبل کا فرما رواہ ہے متوجہ ہو اور اس کے خلاف نبوت کر دوستو اگر اس کا ترجمہ آسان الفاظ میں کیا جائے تو بائبل کی تحریر کے مطابق ان کی سکونت کا علاقہ جو کہ جغرافیہ تقسیم کے اعتبار سے روس اور توبل ہوگا تو بالسک اور مسک قدیم شہروں کے نام ہیں اور آج کل اس علاقے میں روس کا دارالحکومت یعنی ماسکو آباد ہے ایک اسرائیلی موررخ یوسی فورس ان سے مراج سیتھین قوم لیتا ہے جس کا علاقہ بحر اسود کے شمال اور مشرق میں واقع تھا اور ماجوج کے اباؤ اجداد شمال میں بحر خزر کے قریب آباد تھے ناظرین اگر کسی مسلم عالم کی بات کی جائے تو اس زیمن میں تفہیم القرآن کے مفسر مولانا سید ابو العلا مودودی کی بات کو بڑی اہمیت حاصل ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ذو القرنین کی تعمیر کردہ دیوار کے متعلق بعض لوگوں میں یہ غلط خیال پایا جاتا ہے کہ اس سے مراد مشہور دیوار چین لیا جاتا ہے جبکہ یہ دیوار کفکاز کے علاقے داغستان میں دربن اور داریال کے درمیان بنائی گئی تھی کفکاز اس ملک کو کہتے ہیں جو بہیرہ اسود میں اور بہیرہ خزر کے درمیان واقع ہے اس ملک میں بہیرہ اسود سے داریال تک نہائید بلند پہاڑ ہیں اور ان کے درمیان اتنے تنگ درے ہیں کہ ان سے کوئی بڑی فوج حملہ آور نہیں ہو سکتی اور نہ ہی تنگی کے باعث وہ اس مقام سے گزر سکتی ہے البتہ دربن اور داریال کے درمیان جو علاقہ ہے اس میں پہاڑ بھی زیادہ بلند نہیں ہیں اور ان میں کوہستانی راستے بھی خاصے وسیع ہیں قدیم زمانے میں شمال کی وحشی قومیں اسی طرف سے جنوب کی جانب غارت غرانہ حملے کیا کرتی تھی اور ایرانی فرمارواؤں کو اسی طرف سے اپنی مملکت پر شمالی حملوں کا خطرہ لاحق رہتا تھا چنانچہ انہی حملوں کو روکنے کے لیے ایک نہائیت مضبوط دیوار تعمیر کی گئی جو کہ پچاس گز لمبی انتیس فٹ بلند اور دس فٹ چوڑی تھی مسلمان معرخین اور جغرافیہ دان اس کو دیوار زلقرنین قرار دیتے ہیں آج بھی اس علاقے میں پائے جاتے ہیں جو کہ قرآن پاکی صداقت کا ایک مو بولتا ثبوت ہے معزز ناظرین تاریخی اور اسلامی روایات کے مطابق ابن جرائر اور ابن کسیر نے اپنی تاریخ میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے اور یاکود نے بھی موجمول بلدان میں اس کا حوالہ دیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے آزربیجان کی فتح کے بعد 22 ہجری میں سراکہ بن عمر کو باب ابواد دربند کی مہم پر روانہ کیا تھا اور سراکہ نے عبد الرحمان بن ربیہ کو اپنے لشکر کا افسر بنا کر آگے بھیجا تھا عبد الرحمان جب ارمینیہ کے علاقے میں داخل ہوئے تو وہاں کے فرما روا نے جنگ کے بغیر اطاعت قبول کر لی اس کے بعد انہوں نے باب الابواب کی جانب پیش قدمی کا ارادہ کیا اس موقع پر بزار نامی شہر کی انتظامیہ نے ان سے کہا کہ ہم نے ایک آدمی کو صد زلقرنین یعنی حضرت زلقرنین کی دیوار کا مشاہدہ کرنے کے لیے اور وہاں کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کر سکتا ہے چنانچہ انہوں نے عبد الرحمان کے سامنے اس شخص کو پیش کر دیا اس واقعے کے دو سو برس بعد عباسی خلیفہ واسق جن کا اہد سلطنت 227 ہجری تھا انہوں نے اس دیوار کا مشاہدہ کرنے کے لیے پچاس افراد کی ایک جماعت کو روانہ کیا اس روایے سے اس بات کی بھی تصدیق ہوتی ہے کہ تیسری صدی ہجری میں بھی مسلمان کفقاز کی اس دیوار کو ہی صد زلقرنین سمجھتے تھے اس دیوار کے سلسلے میں دو اور تاریخی حوالوں کا ذکر بھی ملتا ہے ایک مقام پر لکھا ہے کہ یہ ترکوں کا علاقہ ہے جو کہ صد زلقرنین کے قریب باب الابواب کے پیچھے واقع ہے جسے دربند بھی کہتے ہیں دوستو قرآن حکیم میں دوسرے مقامات پر یاجوج ماجوج کے بارے میں انشاء فرمایا گیا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اور ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے حلاق کر دیا وہ پھر پلٹ سکے یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اور پھر وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آنے لگے گا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا تھا وہ کہیں گے کہ ہی ہماری کم بختی ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے بلکہ ہم تو خطاکار تھے سورہ انبیاء آیت نمبر پچانوے تا ستانوے دوستو اس آیت کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد کئی دانشوار یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کب کھولے جائیں گے اس بارے میں تقریبا تمام علماء اکرام متفق ہیں کہ وہ قرب قیامت کا وقت ہوگا تو وہ اسے یعنی اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ وہ ہر روز اس دیوار کو کھوتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں لیکن جب اللہ کی مشیط ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اس دیوار کو مزید کھو دیں گے پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ آسمانوں کی جانب تیر پھینکیں گے جو کہ خون آلود پلٹیں گے بلاخر اللہ تعالیٰ ان کی گدیوں پر ایک ایسا کیڑا پیدا فرما دیں گے جن سے ان سب کی ہلاکت واقع ہو جائے گی تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ بہت جل دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ